8 مارچ 2014 کو ملیشین ائرلائن کا ایک جہاز کولا لمپور سے ٹیک آف تو ہوا لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہیں پہنچا آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں پڑا کہ یہ جہاز گیا تو آخر گیا کہاں لیکن پورے 8 سالوں کے بعد فائنلی اب ایک امید ملی ہے کہ یہ جہاز اس وقت کہاں موجود ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی یعنی آج سے قریب 8 سال پہلے ملیشین ائرلائن کے ایک جہاز فلائٹ MH370 کو ملیشین کیپٹل کولا لمپور سے ٹیک آف کر کے چائنہ کے کیپٹل بیجنگ تک جانا تھا اس فلائٹ میں دو پائلٹس 10 کیبن کرو اور 227 پیسنجرز موجود تھے جن میں سے زیادہ تر پیسنجرز کا تعلق چائنہ سے تھا دونوں پائلٹس انتہائی ایکسپیرینس تھے جن میں سے 53 سال کے کیپٹن زہری احمد شاہ کو 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا جبکہ 27 سال کے کو پائلٹ فارق عبد الحمید ایک جونئر پائلٹ تھے جن کو 7 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا اگر اس پلین کی بات کی جائے تو 11 سال پرانا یہ بوئنگ 777 جہاز تھا جس میں نہ ہی کسی قسم کی کوئی پرابلم تھی اور نہ ہی پاسٹ میں یہ جہاز کسی میکینیکل یا الیکٹریکل حادثے کا شکار ہوا تھا بتانے کا مین مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ملیشیا اور چائنہ کے درمیان چلنے والی ایک بالکل نارمل فلائٹ تھی جو روزانہ 5 گھنٹے اور 34 ملٹوں کی پرواز کر کے ملیشیا سے چائنہ یا پھر چائنہ سے واپس ملیشیا جاتی تھی لیکن آج کا دن اس فلائٹ کے لیے کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا بلکہ یہ ایبنارمل سے بھی کافی بڑھ کر کچھ تھا بے شک فلائٹ ایم ایچ 370 کو صرف 5 گھنٹے اور 34 ملٹوں کے لیے پرواز کرنی تھی لیکن ٹیک آف سے پہلے اس میں ضرورت سے زیادہ فیول ڈالا گیا جس سے وہ 7 گھنٹے 41 منٹ تک فلائے کر سکتی تھی یعنی اپنی ریکوائیمنٹ سے بھی سوا 2 گھنٹے زیادہ ایسا کرنا بھی ائر لائنز کی ایک روٹین پریکٹس ہوتی ہے تاکہ اگر پلین کو خراب موسم یا کسی ایمرجنسی میں کہیں اور ڈائیورٹ کیا جائے تو اس کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو یہ دن تھا 8 مارچ 2014 کا اور رات کے 12 بچ کر 42 منٹوں پہ فلائٹ ایم ایچ 370 نے روٹین کے مطابق کوالا لنپور سے ٹیک آف کیا فرسٹ پائلٹ زہری ٹیک آف سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوالا لنپور ائر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے ڈائریکٹ کونٹیکٹ میں تھے ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤت چائنا سی کی طرف کر دی اور ٹھیک 20 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1 بچ کر 9 منٹوں پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی کرنٹ جی پی ایس لوکیشن کوالا لنپور ائر ٹریفک کنٹرول ٹاور کے ریڈار کو بھیج دی یہ ٹرانسپونڈر کا آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے جو ہر تھوڑے ٹائم کے بعد اپنی کرنٹ لوکیشن قریبی ریڈارز تک پہنچاتا ہے ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک پلین کے مطابق چل رہا تھا اس کے ٹھیک 10 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1 بچ کر 19 منٹوں پر جب فلائٹ ایم ایچ 370 ملیشین ائر جوریسڈکشن سے نکل کر ویتنام کی ائر جوریسڈکشن میں جانے لگی تو کولا لنپور کے کنٹرول ٹاور نے آخری بار فرسٹ پائلٹ زہری سے کانٹیکٹ کیا اور یہ الفاظ بولے اس کا مطلب تھا کہ اب فلائٹ ایم ایچ 370 کو ویتنام کی سٹی ہوچی منٹ کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے فرسٹ پائلٹ کیپٹن زہری نے یہ میسج سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا گوڈ نائٹ ایم ای ایس 370 نا ہی کنٹرول ٹاور کو پتا تھا اور شاید نا ہی کیپٹن زہری کو کہ ان کا یہ گوڈ نائٹ والا میسج ایم ایچ 370 سے ریسیو ہونے والا آخری میسج ہونے والا ہے یہ وہ وقت تھا جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے اب پورے 37 منٹس گزر چکے تھے اب نارملی ہوتا یوں ہے کہ پلین جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی بڑے ائرپورٹ کے ائر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا لیکن سب کچھ جو ابھی تک نارملی چل رہا تھا وہ اب ابنارمل ہونے لگا جی ہاں اپنے آخری میسج کے ٹھیک تین منٹوں کے بعد یعنی رات کے ایک بچ کر اکیس منٹوں پر فلائٹ ایم ایچ تری سیونٹی اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی یعنی کولا لمپور اور ہوچی منت دونوں کے ریڈار سے پلین پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا اب یہ بات کولا لمپور ٹاور کے لیے تو بلکل نارمل تھی کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ایم ایچ تری سیونٹی اب ویتنامیز ائر سپیس میں داخل ہو گیا ہے اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گیا لیکن جب ہوچی منٹ کنٹرول ٹاور نے فلائٹ ایم ایچ تری سیونٹی کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبر لگی انہوں نے فوراں کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کیا تو آگے سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اگلے اٹھارہ منٹوں تک ہوچی منٹ ٹاور ایم ایچ تری سیونٹی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کیپٹن کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا اور تب ہی ہوچی منٹ ٹاور نے کولا لمپور ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو سیچویشن سے اپ ڈیٹ کیا اب نارملی اس کنڈیشن میں ایک گھنٹے کے اندر اندر ریسکیو سینٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے لیکن کولا لمپور کنٹرول ٹاور نے پورے چار گھنٹوں کے بعد ایرونوٹیکل ریسکیو کارڈینیشن سینٹر کو انفارم کیا اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی صبح کے چھے بچ کر پندرہ منٹ ہو چکے تھے اور یہی وہ ٹائم تھا جب ایم ایچ تری سیونٹی کو بیچنگ میں لینڈ کرنا تھا ایک امید تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیچنگ لینڈ کر جائے لیکن وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی خیر صبح کے چھے بچ کر بتیس منٹوں پر ٹھیک اس جگہ جہاں سے پلین غائب ہوا تھا وہاں ایک سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا جس میں سیون کنٹریز کی 34 شپس اور 28 ائر کرافٹس نے فلائٹ ایم ایچ تری سیونٹی کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤت چائنہ سی کے بارڈر پہ ڈھوننا شروع کیا لیکن بدقسمتی سے وہاں پلین کا نام و نشان تک نہ ملا اس وقت تک پوری دنیا کو اس حادثے کا پتا چل چکا تھا ٹی وی، نیوز ویب سائٹس اور سوشل میڈیا سب کے سب صرف یہی خبر دکھا رہے تھے اس دوران کئی ملکوں کی انویسٹیگیشن ٹیمز بھی سرچ آپریشن کا حصہ بن گئی پلین کا اچانک تمام ریڈار سے غائب ہو جانا واقعی کسی کو بھی حضم نہیں ہو رہا تھا اور اگر وہ اس ایریا پر سمندر میں کریش بھی ہوتا تو اتنا بڑا جہاز ہے کوئی نہ کوئی چیز تو پانی پر تیرتی ہوئی ضرور نظر آنی چاہیے تھی اگلے پورے چار دنوں تک یہ سرچ آپریشن چلتا رہا پر کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہ مل سکی لیکن پھر چوتھے دن ایک خبر آئی جس نے تمام ریسکیو آپریشن ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا ایرتھ مارچ کو ایک بچ کر اکیس منٹوں پر فلائٹ ایم ایچ تھری سیونٹی جب ریڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ سیویلین ریڈار سے غائب ہوئی تھی لیکن ملیشین ملیٹری کے ایک ریڈار پہ وہ اگلے ایک گھنٹے تک شو ہوتی رہی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کچھ یوں تھا سیویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پہ جانا شروع کیا اور پھر یوں ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف ٹرن کیا پورے اکتیس منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پینینگ کو کروس کیا اور پھر ملاکہ سٹریٹ کی طرف ٹرن کر گیا آخری بار جہاں تک ملیٹری ریڈار کی رینج تھی فلائٹ ایم ایچ تری سیونٹی کو انڈین اوشن کے اس پوائنٹ تک ڈیٹیکٹ کیا گیا اور اس وقت رات کے دو بچ کر بائیس منٹ ہو رہے تھے اب اس کے بعد ایم ایچ تری سیونٹی نہ ہی ملیٹری ریڈار پہ شو ہوا اور نہ ہی کسی سیویلین ریڈار پہ پوری ریسکیو ٹیم اور اس پلین سے جڑا ہر شخص صرف یہی گتھی سلجانے میں لگے تھے کہ پلین گیا تو آخر گیا کہاں اس سے بھی بڑھ کر جو چیز تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کی بالکل اپوزٹ ڈیریکشن میں شاپ یو ٹرن کیوں کر لیا جو ریسکیو ٹیم پہلے گلف آف تھائیلینڈ اور ساؤتھ چائنہ سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اب انڈین اوشن کے اس حصے میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں پر بھی پلین کا کوئی عطا پتا نہ ملا اگلے کچھ دنوں بعد ایک اور خبر ملی اور اس نے ایک بار پھر سے پوری سچویشن ہی چینج کر دی پتا یہ چلا کہ پلین ملٹری ریڈار سے تو دو بچ کر بائیس منٹ پر غائب ہوا لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ لگتار کانٹیکٹ میں تھا آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ بوئنگ ائر پلینز کے لیے ایک نارمل بات ہوتی ہے کہ جب ان کا اپنا کمیونکیشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پلین نے آٹومیٹکلی ٹھیک ہر ایک گھنٹے کے بعد 35000 کلومیٹر دور انمار سیٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اس سیٹلائٹ پر سیوڈ ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹس نے ایک کمپلیکس کلکولیشن پرفارم کی تو آخر کار فلائٹ ایم ایچ 370 کے اگلے موو کا بھی پتا چل گیا پتا یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے بھی غائب ہونے کے بعد ملیشین ائرکرافٹ نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے پانچ گھنٹوں تک اسی ڈیریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائے کرتا رہا صبح کو آٹھ بچ کر 19 منٹوں پر پلین نے آخری بار سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی اور یہ ایم ایچ 370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا اس کے بعد نہ ہی پلین نے کسی اور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی وہ کسی اور ریڈار پر شو ہوا یعنی جس وقت ریکسکیو ٹیم پہلی بار جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی اصل میں اس وقت جہاز فلائے کر رہا تھا لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے ٹھیک اس کروڈ اسپورٹ پہ آ کر جہاز کا سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا یعنی کولا لمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کروڈ اسپورٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے آٹھ گھنٹے لگے اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی صرف اتنا ہی تھا تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ایم ایچ تھری سیونٹی اسی کروڈ اسپورٹ میں ہی کہیں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا انڈین اوشن کا یہ ہائیلیٹڈ کروڈ حصہ پورے انڈیا سے بھی بہت بڑا ہے اور یہاں پر سٹارٹ کیا گیا ایک ڈیپ سی سرچ آپریشن ایم ایچ تھری سیونٹی کو ڈونڈنا بہت ضروری تھا کیونکہ جب تک پلین اور اس کا بلیک باکس نہیں ملے گا تب تک یہ پتا نہیں چلے گا کہ کریش سے پہلے پلین کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا کئی مہینوں نہیں بلکہ کئی سالوں تک یہاں پلین کو تلاش کرنے کا عمل چلتا رہا لیکن یہاں پر بھی پلین کا کوئی سراخ نہیں ملا تین سالوں کے بعد ڈیپ سی آپریشن کو آخر کار ختم کر دیا گیا جس میں ایک سو ساٹھ ملین ڈالر سے بھی زیادہ خرچہ ہو چکا تھا سرچ آپریشن کے دوران پلین کا تو کوئی اتا پتا نہیں ملا لیکن 2015 میں یعنی پلین کے غائب ہونے کے ایک سال بعد پلین کا رائٹ فلیپرون تیرتا ہوا آئیلینڈ آف ری یونین کے ساحل پہ جاب پہنچا یہ پلین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لینڈنگ کے وقت کام آتا ہے ملنے والے اس فلیپرون پر جب تحقیق ہوئی تو ایک اور خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جس وقت مح370 پانی میں کریش ہوا اس وقت یہ فلیپرون ایکسٹینڈڈ نہیں تھا اور افسوسناک طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پہ کریش ہوتے وقت جہاز اپنی نوز کے بل سمندر میں جھا گرا اگلے کئی سالوں کے دوران پلین کے کئی اور حصے بھی افریقہ کے ساحل سے ملے لیکن آج تک پلین یا اس میں بیٹھے پیسنجرز کا کوئی سراغ نہ مل سکا ملیشین فلائٹ مح370 کے اندر غائب ہونے سے پہلے کیا کچھ ہوا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کچھ انویسٹیگیٹرز کا شک ہے کہ پلین ہائی جیک ہوا تھا تو کچھ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی الیکٹریکل فیلیر کی وجہ سے پلین کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پلین کے اندر تمام لوگ بیہوش ہو گئے تھے خیر اصل ریزن کیا ہے یہ تو پلین کے بلیک باکس میں محفوظ ریکارڈنگ سے ہی پتا چل سکتا ہے جو پلین کے ساتھ ہی انڈین اوشن میں کہیں غائب ہے مح370 کے غائب ہونے کے پورے آٹھ سالوں کے بعد فیبرری 2022 میں ایک بار پھر سے پلین کے ملنے کی امید دلائی گئی ایک بریٹش ریٹائر ایرو اسپیس انجنئر ریچرڈ گارڈ فری نے دعویٰ کیا ہے کہ ویک سگنل پروپگیشن انیلیسس کے ذریعے اس نے پلین کی اصل لوکیشن کا اندازہ لگا لیا ہے اور حیرت انگیز طور پہ ریچرڈ نے جو پن پوائنٹ لوکیشن بتائی ہے وہ بھی انڈین اوشن کے اسی کروڈ ایریا میں موجود ہے ریچرڈ کا ماننا ہے کہ اس کی بتائی گئی ٹھیک اس جگہ پر اوشن کے چار ہزار میٹر نیچے ملیشین ائرلائن کا گم شدہ جہاز ابھی بھی موجود ہے یہ اتنی ہی گہرائی ہے جتنا نیچے ٹائٹائنک شپ پورے سیونٹی فور ائرز کی کوششوں کے بعد نائنٹین ایٹی فائف میں ملی تھی اب ملیشین ااثورٹیز ریٹائر ایرو اسپیس انجنئر کے اس کلیم کو کتنا سیریس لیتی ہے اور اس جگہ پر ایک نیا سرچ آپریشن لانچ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں